خبر لکھنو سے ہے جہاں لکھنو کے بالگرہ میں معصوموں کی موت کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے اب تک بالگرہ کے چار بچوں کی موت ہو چکی ہے تبیت بگڑنے پر سبل اسپتال میں بھرتے کر پائے گئے انترہ آیوشو اور لکشمی کی سومبار کو موت ہو گئی تھی وہیں حالت گمبیر ہونے پر دیپا کو ٹراما سینٹر ریفر کیا گیا تھا علاج کے دوران اس نے بھی تم توڑ دیا آپ کو دعا دیکھیں کہ پراغ نارنڈ روڈ اس نے تراج کیے بالگرہ کی چار بچوں کی موت ہو گئی ہے ان میں سے ایک نے منگلوار کو علاج کے دوران دم توڑ دیا وہیں تین ان کی موت تو دس سے بارہ فرورے کے بیچ ہوئی ہے وہیں سبل اسپتال میں بھرتی ایک بچے کے حالت گمبیر بتائی جا رہی ہے وہیں بالگرہ کی جانچ کے لیے پہنچی سی ایموں کے ٹیم کا دعویٰ ہے کہ معصوموں کو تھنڈ سے بچانے کے پریابت انتظام نہیں تھے دسمبر جنبری میں اچھت دیکھ بھالنا ہولے سے بچے تھنڈ کی چپٹ میں آگئے اور انہیں نیمونیا ہو گیا سبل اسپتال پراشاسن کا بھی کہنا ہے کہ بچے گمبیر حالت میں لائے گئے تھے اس پورے معاملے میں ڈی پی و وکاس سے نے پوست مارٹم کروانے کے ساتھ مجسٹری الاج جانچ کے آدیش دیئے ہیں ایک بچے کو دنانگ تیرہ دو دوہزار تیز کو بیڈ نمبر فور میں پی کو میں ایڈمیٹ کیا گیا تھا بچے کو وامیٹنگ ہو رہی تھی لودھ موشن ہو رہا تھا اور دودھ نہیں پی رہا تھا اور بچے کا وزن جو ہے 2.2 kg ہے جو کی پروٹین انرڈی مالیوٹریشن میں آتا بچہ کمجور ہے اور بچے کو سپٹی سیمیا تھا باقی جہاں چویں سپٹی سیمیا وگر آئی ہے اور پورے شریر اس کا سفید ہے تو اس کی جو ڈائیگنوسیز بنائی گئی ہے وہ الوینیزم ویڈ سپٹی سیمیا ویڈ پی ایم پریٹ موسیقی